بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کعبہ کا مادل بنا کر تواف کی مشک کروانا عام طور پر سکولوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب حج کے دن آتے ہیں تو بچوں کو حج کے حوالے سے اگہی کروائی جاتی ہے اور اس میں ایک ترتیب سکھانے کے یہ بھی ہوتی ہے کہ کعبہ کا مادل بنا کر میز کی اوپر رکھا جاتا ہے اور پھر بچے اس کے اردگرد تواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا یہ ترتیب ٹھیک ہے یا غلط ہے جواب یہ ہے کہ یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے اس سے احتراز لازم ہے احتراز اس وجہ سے لازم ہے کہ اس کی چند وجوہ ہیں وہ سمات فرما لی جائیں نمبر ایک دینی چیزوں کو اسلامی چیزوں کو ڈرامائی اور فلمی انداز میں سمجھانا مناسب نہیں ہے بچوں کو جو اس وقت معاشرہ ڈرامائی اور فلمی سلسلوں کا عادی ہو چکا ہے ان کو اس سے چھڑانا چاہیے نہ کہ ان کو اس انداز سے ایک ڈرامائی یا فلمی انداز سے ان کو دینی چیزیں سمجھائی جائیں دوسری وجہ یہ ہے کہ عوام پھر حدود کا لحاظ نہیں رکھ پاتے جس سے آگے نقصان ہوتا ہے دیکھئے آپ علیہ السلام کے دور میں دفق بجائے گیا شادی کے موقع پر آپ علیہ السلام کی آمد کی خوشی کے موقع پر دیگر اور تقریبات میں لیکن آج دفق کے بارے میں بھی علماء مطلقا جواز کا فتوہ نہیں دیتے بلکہ اس میں ذرا تھوڑا احتیاط بردتے ہیں وجہ یہ ہے ان وجوہات میں سے وجہ یہ ہے کہ لوگ دفق اور دولک میں فرق نہیں کر سکیں گے کہیں گے کہ دفق تو ایک طرف سے خادی اور ایک طرف سے ہوتا ہے تو دولک دو طرف سے ہوتی ہے تو اب ان دونوں میں کیا فرق ہوا یہ تو علماء نے کہا اپنی طرف سے فرق نکالے ہوئے ہیں تو لوگ فرق نہیں کر پائیں گے جس سے پھر آگے مسائل بنیں گے اور نتیجہ پھر کیا ہوگا اس طرح کی چیزوں کا تو نتیجہ اسی وجہ سے میں نے کہا یہ جو دفق کا مسئلہ میں نے بیان کیا ہے اس کو بابو صد ذرائع فقہ کی اسلامی کہتے ہیں کہ فی نفس ہی ایک کام اگر درست بھی معلوم ہوتا ہے لیکن اس سے کچھ ناجائز امور سامنے آ رہے ہیں تو ان کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اچھا یہ اس سے نتیجہ تن پھر یہ بھی ہوگا کہ لوگ مادل جو کعبہ کے ہے اس کو اصل کعبہ کیسی تعظیم میں لے آئیں گے ٹھیک ہے چنانچہ اس پر آپ شواہد دیکھ سکتے ہیں کہ عرب میں شرک کیسے پیدا ہوا تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عرب کے کچھ لوگ جو مکہ کے لوگ رہنے والے باسی باشندگان جب وہ سفر میں دور دراز علاقوں میں جاتے تھے تو ان کو مکہ بیت اللہ یاد آتا تھا انہوں نے اس یاد کے حوالے سے کہ کچھ تسکین ہو جائے قلب کو یہاں مکہ کے سنگریزے پتھر اپنے پاس رکھنے شروع کر دیئے اور ان کو وہ نکالتے تھے اور تعظیمان دیکھتے تھے چومتے تھے جو بھی کرتے تھے اس سے آہستہ آہستہ شرک ان کی گھٹی میں آتا چلا گیا اور بعد میں پھر جس نے جو بتلائے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اس کو دیکھا کہ اپنی انتریاں اس کے انتریاں نکلی ہوئی تھی اور جہنم کے اندر تھا وہ تو اس کے لیے پھر یہ شرک کا راستہ پہلے سے ہموار ہو چکا تھا تو یہ بتلا کر بتپرستی پر ڈالنا کوئی مشکل نہیں تھا تو ایک تو یہ ہے اور اسی طرح قبر پرستوں کو دیکھیں قبر کو سعیدے کیسے شروع ہوئے پہلے قبر کی تعظیم شروع ہوئی آئے قبر پر ہاتھ رکھا سر پر رکھا ذرا سر جھکا لیا تعظیم کے نام پر اور کرتے کرتے پھر قبر کو سعیدے ہونے شروع ہو گئے اور آج قبروں کو سعیدے ہو رہے ہیں تو جب تعظیم غلط رخ اختیار کرتی ہے اور جب کوئی ایسی صورت کے جو غلط تعظیم کا رخ اختیار کرتی ہے تو بلاخر وہ جا کے شرک پہ منتج ہوتی ہے شرک پہ جا کے نتیجہ نکلتا ہے اسی طرح جو ہے پھر لوگ اس کعبہ کا جو مادل ہے اس کے تواف کو فی نفسی ہی عبادت سمجھیں گے لوگ آپ اس طرح کی ایک مثال نیٹ پہ جا کے کلندری حج سرچ کریں آپ کو لال شہباز کلندر کے حوال جو مزار ہیں وہاں پر جو بنے ہوئے ہیں جو وہاں خرافات ہو رہی ہیں کلندری حج کے نام سے باقاعدہ آپ کو پورا حج کا نقشہ نظر آئے گا معاذ اللہ تو یہ اس طرح کی چیزیں پھر جنم لیتی ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں مادل کے تواف کے بغیر بھی جو ورک شاپس ہیں جگہ جگہ جو حاج عمرہ کی ورک شاپس کرواتے ہیں اور اسی طرح جو حاجی کیم میں کرواتے ہیں تو وہ مادل کے تواف کے بغیر بھی ان کو بہت اچھا سمجھا لیتے ہیں اور پھر ایک حدیث بھی ہے کہ ایسی چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کو شک میں ڈالے اور ایسی چیز کو اختیار کریں جو جس میں شک نہ ہو جو آپ کو شک کی طرف لے کے نہ جائے نوہ الاسلام کے دور میں دیکھ لیں شر کا دروازہ کیسے کھلا یعوق یغوث ود نصر اور اس طرح کے جو پانچ بزرگ جن کا ذکر سورہ نوہ کرتی ہے ان کی صورتیں ہی بنا کے رکھی گئی تھیں لوگ تازیماں دیکھتے تھے صرف ان کو پھر سر جھکانے لگے پھر شیطان نے آکے اگلی نصر کو کہا پیشلی نصر تو جھکتی تھی ان کو جھکانے پہ لگا دیا اور یہاں تک اس شرک نے آنکھو دی کہان الناس امتوں واحدہ نوہ الاسلام تک تو ساری امت شرک سے پر نہیں تھی پیدا ہوا کہ جب تعظیم کے غلط رخ اختیار سامنے آئے تو اس سے پھر شرک نے آنکھ کھولی شرک نے جنم لیا اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے ویسے بھی آپ دیکھیں نا ان چیزوں کو جس سے محبوب کا تعلق ہوتا ہے محبوب سے نسبت ہوتی ہے وہ چیزیں پھر بعد میں اصل بن جائے کرتی ہیں اصل کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں دیکھیں نا شیر ہے نا وہ کیا کہتا ہے شاعر کہ میں لیلہ کے جو دیاریں وہاں سے گزرتا ہوں تو یہ گزرتے ہوئے کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور اصل میں یہ جو دیواروں کو چومنا ہے یہ نہیں ہے کہ شہر سے مجھے بڑی محبت ہے بلکہ شہر والے سے محبت ہے تو شہر سے بھی اسی محبت ہو گئی ہے کہ اس کی دیواروں کو وہاں میں چومنے لگ گیا ہوں تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیز اس طرح کا درجہ اختیار کر لیتی ہے امید ہے میرین گزارشات سے آپ اس مسئلے کو سمجھ چکے ہوں گے